امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوئیں گے خیر خرید سے ہوئیں گے خوش ہوئیں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں عربی تو آپ کو ریسپیس دکھاتے ہیں عربی ہم کیسے بناتے ہیں یہ عربی میں نے چھیل لی ہے تو اب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں ایک جیسے پیس کاٹنے ہیں کیونکہ جو زیادہ بری کٹیں گے وہ گل جائیں گے جو موٹے ہوں گے وہ گلیں گے ہوں نے کٹ لی لی ہے تو بھر اس کو انچان ہوں میں ڈال دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم نے چاننے میں رکھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑی خوشک ہو جائے گی گی لی گی لی ہم اسعالم میں نہیں ڈالتے یہ Civil Grks کی رقیم اب ہم اچھی طرح ایسے مل لیں avoirён مل کر تو جو ہم اس کو انچانے میں ڈال دیں گے اچانے میں ڈال دیں گے تھوڑا سا خوشک ہو جائے گی ہے بھر اس کو چھوڑا جائے ج Вас کنیا ہے پہنچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہم لہسل ادرک کا پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ ہے وہ ہمارا بن گیا ہے اب جو ہم نے اربی فرائی کرنی ہے تو چولا جلاتی ہیں بارش بھی ہو رہی ہے اب ہم اس میں گھیر ڈالیں گے اس میں گھیر ڈال دی ہے تو اب جو ہے نا اربی ہماری جو ہے وہ پانچ منٹ کے لیے ہم نے رکھی تھی وہ یہ دیکھ سکتے ہیں خوشک ہو گئی ہے گھیر ہمارا گرم ہو جائے تو پھر اربی ڈال دیتے ہیں اپنے میں ساتھ میں نے یہ دو ٹماتر لی ہے ایک میں نے پیاز لیا اس کو کاٹ لیتے ہیں چھوٹا 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 سپیس اس طرح ہی اپنے بچہیں چھوٹے 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 آپ ڈالنا ہے آپ ڈالجے گی ہے اپنے ہمیں ساتھ ہی اپناز کھاب recognis تو یہ اچھraktہ حسنی ہٹھائی کریں پانچ منٹ فرائی کرنا ہے جب پانی سوچک ہو جائے یہ ٹوڑی براؤن براؤن ہو جائے اس کی لیس ختم ہو جائے ماشاءاللہ اس کو ہلکا ہلکا چمسے حلاتے رہنا ہے اس کو اربی ٹوٹے بھی نہ اور اچھی طرح فرائی ہو جائے اس کی لیس ختم ہو جائے ٹوڑی جب اچھی طرح گھنی میں فرائی کر لیتے اس کی لیس ختم ہو جائے اس کی لیے رکھنا ہے ہلکا ہلکا چمچے حلاتے رہنا ہے کیونکہ اس کی جب لیس ہوتی ہے وہ ساری نیچے چپک جاتے ہیں چپک جاتے ہیں تو پھر یہ اربی بھی ساری نیچے لگ جائے ماشاءاللہ فرائی ہوگی اس کی جو لیس ہے وہ ختم ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی آپ اس کو ہم نکال لیتے ہیں پھر مسالہ نہ دے اور پلاسکٹ کے براؤن میں آپ نے گرم گرم نہیں ڈالنی کیونکہ پلاسکٹ کے براؤن میں گرم چیز ہماری سیس کی لیے نہیں اچھی تو سٹیل کا براؤن لے جا دوسرا سیلور کا براؤن لے جو بھی آکے پھائیں لیکن پلاسکٹ میں گرم چیز نہیں ڈالنی ایک دم سے اب اس کے لئے جا دکھیں اس کے لئے دبے میں لیکن نهدا سے اب ہم اس میں پیاس دائم س possgehen اس کے لئے ملے سو persona میں قی shadows توکر نہ زیادہ براون نہیں کرنا چاکٹ پیاس조 ہنتے ہا گولڈن گولڈنی آپ کو پیاس جنا کے لئے میں جلا prends صgado ، جلنا Gravity سبزی رہے سکر اکی سے کھلیں گprises ہم نے Force Ben teria اللہ ملچنہ لے ملچن ڈڈال sisters اس میں ایک کلو عربی ہے تو اس میں ایک ہم نے پیاز ڈالا چھوٹا سا ایک پیاز ہے دو ٹماٹریں بڑے ہو تو دو ڈال لیں چھوٹے تو تین ڈال لیں اور تین ہمارے پاس آلی لیں اس کو بھی حقا سا اس کے ساتھ جو پیاز کے گولڈن سا ہو جائے تو پھر ابھی اس میں ہم تماتے ڈال یہ دیکھ پچھنے لسل کے ساتھ بھی جو ایک پیائی ہو جکا ہے بڑا اچھم سالہ ہمارا پیار ہو گیا اب ہم اس میں یہ ہم نے تین مرچ نہیں تھی اس کا دو ڈو ڈال لیں اور یہ ہم نے دو ٹماٹر بھڑے لیں گیا تھے وہ اس میں ڈال لیں ہم ساتھ ہی ہم اس میں نمک میرچ ڈال لیں ہم نے نمک ڈال لیں ہم دیڑی ڈال لیں زرہ یہ جو اے نا عربی جو اے زرہ سفائسی مزے ڈال لگتے دیڑ چمچ ہم نے کٹھی میرچ ڈال لیں ہم اس میں سکر بنیاد ڈال لیں گے ہم حالدی ڈالیں گے سمیتر ہم گرم سالہ ڈالیں گے کلونجی ہر کھانے میں بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لئے بہت اچھی ہے اور ویسے بھی ہمارے سنتے رسول ہیں بھی یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہر کی چھوٹی 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 بھی رہا ہے اس میں بہت مزے کی بنتی اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ بہت مزے کی عربی بنیں گی ہم نے سارے مسالے ڈال لیں اسی طریقے سے آپ بنائیں انشاءاللہ بہت مزے کی بنیں گی مصالے ڈال کو آپ نے اس کو دو تین منٹ کے لئے ڈکسن اس کا بند کر دینا ہے جو ہمارے ٹوماٹر ہیں وہ بھی تھوڑے سے نرم ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح بن گئے ہیں مصالہ جہاں ماشاءاللہ سے بن گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی تسبوح ہو آ رہی ہے مصالہ ہمارا بھی ہمارے بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں عربی ڈال دیتے ہیں چہلے چلیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پانچ منٹ ہمارے گوڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں عربی جو ہے ہماری اس نے بلکل گھی چھوڑ دی ہے یہ بہت مزیدار بڑی ہے مسالہ بھی ہے گریوی بھی ہے یہ نہیں بھی سوکی سوکی جو ہے نا عربی نہیں کھائی جاتی سوڑی سی گریوی ہو مسالہ ہو تو پیری مزیدار سی لکھتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیس بھی نہیں ہے اسی طریقے سے بنائے انشاءاللہ دلہ بہت مزیدار ہی بنے گی ہے اب اس میں آپ جو ہے یہ تکا دھنیا ہرا دھنیا ڈال رہے ہیں پھر یہ ہری میٹی ڈال دیں گے ہری میٹی کی بڑی پیاری کشبو آتی ہے اور اس کا اوپا سے تھوڑی دھکان بان کر دیتے ہیں ہری میٹی کی کشبو جو ہے وہ سبجی میں اچھی طرح پیان ہو چلیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بلکل تیار ہو گئی یہ بہت مزیدار ہی بنی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائے تو جیسے ہم نے بتائی اسی طریقے سے بنائے انشاءاللہ دلہ بہت مزیدار ہی بنے گی اور آج کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی